کلیوں کو جب اسی طرح مسئلہ کریں گے لو کلیوں کو جب اسی طرح مسئلہ کریں گے لو خوشبو کی بوند بوند کو ترسا کریں گے لو خوشبو کی بوند بوند کو ترسا کریں گے لو موسیقی 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 چوئے تھے آئے میرا پتا جی میرے بھی شائر سن سدار فوجہ سن بجلا تے شائری میں نوی ورسچ ملی میرے پتا جی نوی شائری ورسچ ملی اونا دے نانا جی پندت دیوی داس پنجابی دے اچھ کوٹی دے شائر سن جنہا نو پنجابی دا کالی داس بھی کہا جاندہ سی تے میرے کارچ دا ماحول جڑا سی وہ ساہتک ماحول سی میرے پتا جی آزادی کو لاتھیے ہون کر کے ازادی دے سپاہی بھی کارچ آیا جایا کر دے سی گے تے میرے اتے دوان چیزیں دا اثر پیا ساہت دا بھی شائری دا بھی تے نگر سوچ ازادی دی سوچ گان ودو سوچ تے او سوچ اجے تک میرے ہم سفر ہے اور میں شروع بچ میں تھوڑا پنجابی چھ لکھیا لیکن پاکستان تو آکے کچھ چیر بعد انیس سو ساٹھ باہر دے بچ اسی پھر یو پی چلے گئے تے چونکہ یو پی دا علاقہ اردو دا علاقہ ہے اور میں اردو بچ پنچ پڑیا پنجابی جماعت حسن فاسی لگیا کر دی سی تے میں نو اردو چھ لکھن لگیا یا ہندی چھ لکھن لگیا کوئی دفقت کسی طرح دی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میں جم کے لکھیا اوپر والے نے میں نو ترنم بھی بہت اچھا دیتا ہے اس لئے میں یو پی دے مشاعر ہیں دا کام جاب شاعر سمجھے جاندہ سی شیر سماعت کیجئے گا آنسو چلک پڑے تو انہیں خود ہی پوچھئے آنسو چلک پڑے تو انہیں خود ہی پوچھئے آئیں گے پوچھنے بھی تو سودہ کریں گے لوگ آئیں گے پوچھنے بھی تو سودہ کریں گے لوگ شروع چھو میں پنجابی چھ لکھتا تھا پنجابی چھو میں نے غزر بھی لکھی نظمہ بھی لکھییاں بہت اچھیا نظمہ مقبول ہیاں لیکن یو پی جانتباد میں نے اردو چھ لکھیا ہندی چھ لکھیا اور میری اردو دی پہلی کتاب ساملے سورج پنجابی اکرام چھپی اے ہی کتاب اردو بچ سورج کی شاخے نام تو چھپی دوسری ٹکڑے ٹکڑے آئینہ اردو بچ چھپی تیسری درد کا ترجمہ پنجابی اکرام بچ بھی اور اردو چھپی چوتھی قدم قدم تنہائی اے اردو چھپی پنجبی ادھورے بت اے نظمہ دی کتاب اے چارے پہلیاں کتاباں غزلاندیاں نے ادھورے بت نظمہ دی کتاب ہے جہاں بہت اچھی ہیں نظمہ اے چھپ گئی ایک میں عجید اخبار جڑا پنجابی دا ہے اوہ دے میں کالمنسٹ ساں اوہ دے چیک میں کالم لکھتا ساں نقش قدم اوہ دو تین سال تک اخبار چھو باقیدگی نا چھپ دا رہا اوہ پنجابی دے چھوٹے مضمون کچھ بینگ اوہ نا نوہ میں اردو چھو ترجمہ کر کے بھی ایک کتاب میری چھپی ہے اوہ دا نامی نقش قدم ہے پنجابی دی ترتی تے ایک نمی پرت ویگرو دی کرپا میرے ہتھوں پائے گئی اوہ اے کہ اردو دے چارے سکول لکھناؤ ڈلی ہیدراباد تے لاہور اینا دے وچھ صرف لکھناؤ تے ہیدراباد سکول ایسے نے جڑے قصیدہ جنہ دے قصیدہ لکھیا اس وقت راجیاں مہاراجیاں دے نوابہ دے قصیدے لکھے جاندے سی پر پنجابی چاہ کے میں نے نمی پرت پائی کہ اردو دے وچھ قصیدے شائران دے لیکھکان دے فن کاران دے سماج سیویاں دے میں نے قصیدے لکھے اور اردو عدد دے وچھ کسے بھی ایک شائر دا پانچ ست اٹھ قصیدیاں تو زیادہ نہیں مل دے تک کہ داکھ جا دوسرے شائر جڑے نے ہیدراباد دے انہ دے بھی پر تو اڈے اس ویر نے پنتالی قصیدے لکھے نے جڑا اردو عدد بچ اپنے آپ پر چک اتحاس ہیں او اس کتاب دا نا ہے میری نظر میں آ مسلمانہ دے حضرت محمد صاحب انہ دے نواز سے انہ دے دو تے امام حسین تربلا دے شہیدان بارے اور حضرت محمد صاحب دے بارے مولا علی دے بارے امام حسین دے بارے حسن دے بارے اور ننے بچے جڑے اونو محمد صاحب انہ دے بارے یا چھوٹی سکینہ دے بارے یا اسگر علی علی اسگر دے بارے جڑیاں میں لکھیاں اوہ آج بھی شیعہ مسلمانہ جب بہت پاپلر نے اس کتاب دا نا آئے گلستان اقیدت کستیوں کے کستیوں کے دوبنے کا اب کہاں خطرہ رہا اب کہاں خطرہ رہا یا حسین ابن عدی جب لکھ لیا پتوار پر یا حسین ابن عدی جب لکھ لیا پتوار پر اور وہ جو پانی والد کھیلتے ہیں دستے یا پاس نے جوا پانی دست عباس نے چھوا پانی دست عباس نے چھوا پانی 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 بھی ہو گیا پانی 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 بھی ہو گیا پانی گرو گوبن سنگھ صاحب دے پنت نال تعلق رکھ دے گرو گوبن سنگھ صاحب دے سہیبزادیاں نال انہوں نے شہیدیاں نال تعلق رکھ دے اور سکھ ترم دے بارے میں نے اردو بچ نظمہ لکھیاں اس کتاب دا نائے قربانیوں کے وارث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ گرو گوبن سنگھ جی کی اس تقریر پہ مبنی ہے جو انہوں نے خالصہ پنت کے ساجنہ کے وقت انانپور صاحب نے فرمائی تھی اور یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں اپنے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ارز کرتا ہوں گرو جی فرماتے ہیں کہ بچھی جو گھاس دھرتی پر ہے بن کے خار بولے گی بچھی جو گھاس دھرتی پر ہے بن کے خار بولے گی غریبوں کی زبان بن کر میری تلوار بولے گی یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر یہ جھک نہیں سکتی کبھی چمکور بولے گا کبھی دیوار بولے گی کبھی چمکور بولے گا کبھی دیوار بولے گی اور یگوں تک روشنی ملتی رہے گی ان چراغوں سے اور یگوں تک روشنی ملتی رہے گی ان چراغوں سے کہ ہر لو اپنے دیوانوں کی جے جے کار بولے گی اور چھپائے چھپ نہیں سکتے شہیدوں کے یہ افسانیں اگر سولی نہ بولے گی لہو کی دھار بولے گی اگر سولی نہ بولے گی لہو کی دھار بولے گی اور سماجک جو پریورتن ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ملانا آنکھ ہے اب جھوپڑی کو شیش محلوں سے ملانا آنکھ ہے اب جھوپڑی کو شیش محلوں سے بغاوت کی یہ چنگاری بھرے دربار بولے گی بغاوت کی یہ چنگاری بھرے دربار بولے گی کوئی روندے نہیں انسانیت کو اپنے پیروں میں کوئی روندے نہیں انسانیت کو اپنے پیروں میں کہ غیرت آدمی کی بن کے پہرے دار بولے گی کہ غیرت آدمی کی بن کے پہرے دار بولے گی اور جو انقلابی پریورت انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا تھا نہ ہوگی پتھروں کی ہوگی پوجہ اب بھگوتی کی نہ ہوگی پتھروں کی ہوگی پوجہ اب بھگوتی کی جہاں بھی ظلم بولے گا وہیں تلوار بولے گی جہاں بھی ظلم بولے گا وہیں تلوار بولے گی بچھی جو گھاس دھرتی پر ہے بن کے خار بولے گی غریبوں کی زبان بن کر میری تلوار بولے گی پنجابی شاعری دے اس پنجاب کھتے چھے اردو شاعری دے چراک بالنوارے جناب سردار پنچی نے میں نے لگ دا کہ جس انداز دے نہ اپنا دخل دیتا خاص کر کے انسو اچراسی دو بات چھے وہ دا اثر پنجابی شاعری دے بھی پیا کیونکہ جڑے کے استادانہ دنگ انہا دے کوڑے اوستہ پنجابی گزل تے خاص کر کے پنجابی مہاورے تھے انہا دا جنگا لوک رنگ ہے اوستہ بڑا چنگاز رپیا حالات نے انہا نو رائب ریلی تو پنجاب لے آندا چرا سیدھے دنگیاں تو بات انہا نے اپنا کاروبار جلسی گا ہوتھے جدو ختم ہو گیا تب پنجاب چاکے انہا نے نوے سیرے زندگی شروع کی تھی اور میں کٹو کٹ انہا لوک کا چھوانا جنہا نے سردار پنچی صاحب دی شائری تو انہا دی زندگی تو بہت کچھ حاصل کیتا ہے اور جدو انہا دیاں گزلہ دی کتابہ پڑی دیئے نے خاص کر کے درد کا ترجمہ ہوئے یا انہا دے پنج شریف پرواز جلی میں ہی سمبادت کیتی ہے ہور بہت ساریاں انہا دیاں کتابہ جلیئے نے وہ ساریاں سانوں ایک احساس ہی تھی دیاں ہے کہ لوگ رنگ دی شائری ہی اصل شائری ہے جیڑی رو دے اندر جاندی ہے وہ انہی شدت نا اس پیڈ نو ڈپیٹ کر دیا پیش کر دیا کہ اینج لگتا ہے وہ درد تو آڈا ہے جیڑا تو اسے نہیں کہہ سکے جیڑا تو آڈے گڑے جو باہر نہیں جا سکے اور ایک شائر خاص کر کے اس تردی دے شائر خاص کر کے ساہر لو دے انوی دو باچ جی ایس ترتی نو کوئی ملے آ ترتی دی پیڑا جاننے والا تے او سادار پانچی ہے میں سادار پانچی ہونا دی ایس رنگ دی شائری نو یہ تو کدھے اللہ ہونے بہت ماندہ اور ساتھ جانے ہوں ایک شکتی دن دی ہونا دی جو میں آدمی دی روح نو کوئی گزا مل دی خوراک مل دی ہے اس طرح نو ہوندہ سادار پانچی آپ رنگی لے انسان نے پتا اسمان نے ویڑے کو ویڑے دی ٹھاہر نے حوصلہ نے صدقی تھوڑا دی ویچ زندگی نو سارناڑے ساڑے میمار نے اور میں لگ دا کہ سانو سارے انو انہوں تو بہت کو حاصل کرن دی لوڑا ہے کہ زندگی نو بہت ایک سہت مند انداز نہ بکھن دی لوڑا ہے یہ شاید ہونا دی دیش پاکت باپ سی جڑے جنگے زادی دے سوڑ میں سادار پانچی سنگھ انہوں تو شاید حاصل کیتا ہونا نی یا جڑیاں باہر دیاں جوہاں سی شیح پورا زلے دے چمی جائے نے شاید اتھوان سل کیتا میں انہوں لگ دا کہ ایک جڑا سٹرگل دا جڑا سنگھ ارشتا ایک ورکا انہ دی زندگی شامل ہے انہ دی شایری جو کھوڑ کے ساڑے دا کپڑے ہیں سانوی ویوٹا رستیندہ سانوی سہارا دیندہ اور ایس کسیم دی شایری دی پنجاب نو لمحے چر توڑی کسی تیرا جلوہ کہیں نہیں ہوتا تیرا جلوہ کہیں نہیں ہوتا تو یہ عالم ہسیں نہیں ہوتا اور جب بھی ہوتا ہے میری آنکھوں میں جب بھی ہوتا ہے میری آنکھوں میں وہ سنم پھر کہیں نہیں ہوتا وہ سنم پھر کہیں نہیں ہوتا اور تو میرے سامنے ہے جان غزل مجھ کو پھر بھی یقین نہیں ہوتا مجھ کو پھر بھی یقین نہیں ہوتا شایر جڑائے وہ بہت سمیدن شیل ہوندہ ہے جڑی گل عام لوکاں واسطے پہاڑ ہوندی ہے وہ شایر واسطے رائے برابر ہوندی ہے تو جڑی لوکاں نو رائے دس دی ہے وہ شایر نو پہاڑ دے برابر ہوندی ہے میں اکثر کیا کردہاں کہ کوئی بھی بندہ پڑھ لکھ کے پروفیسر بن سکتا ہے لیکن کوئی شایر شایر جڑا ہے وہ پڑھ کے لکھ کے پروفیسر بن جانتا ہے لگریاں لے کے لیکن کوئی پروفیسر شایر شایر نہیں بن سکتا یہ شایری اللہ دی دین ہے وہ ایک رو جڑا ہے جنہوں بکشش کریں میرے زندگی بہت ساریاں کٹنامہ ایسیاں واپڑیاں جنہ نے میرے نوم متاثر کیتا اور خاص طور تے ایک کٹنامہ ایسیاں ذکر کرنا چاہاں گا کہ میں جو دوں پاکستان تو آیا ساں تک کرک شیطر بچ شرنار تھی کیمپ بنیا سی اور او دوں میری تیرہ کو سال چاہتاں سال دی ایج سی گی او تھے میں ریلویسٹیشن دے او تھے ایک جگہ بوری بچھا کے بیٹھ دا تھی جے کسی نے سمان چکوانا ہوندہ سی تو او میں نے سمان چکوانا ہوندہ سی تے جو میں کولی کام کر دیں تے اونا میں نے دو آنے دیں تے او میں دینے چٹھانی روپےیاں ایدان کمھا لانا تے او میری جیڑی جیب ج میں پیسے رکھدا سی نا اس جیب نو تھلیوں میں رسینا بن دیندہ سی کہ کہ تے پیسے ڈگنا پہن اور پھر اسی یو پی چڑے گئے میں نے بہت اچھا لکھیا جو سنسکتی یونیورسٹی پرشترچ اتابت ہوئی تو انہوں نے ہندی ہوئے بھاگ باڑے ہیں میں نے بھلایا کہ تو اٹنا سی روپ رو کرنا ہے میں یو پی تو آیا تو انہوں نے میں لکھیا کہ میں اونچا ہر ایکس ویستے آ رہے ہیں وہ میں نے لینڈ ویستے آئے ہوئے اتفاق ایسا کہ جس ڈبے تو میں اتریا او تھا جس تے قدی میں بوری اچھا کے بیٹھ دا ہوں تھا سی بلکل سامنے پہ گئی میں اٹیچی لے کے پجیا اوہ جڑا بجلی دا کھمبا سی انہوں میں جب بھی پا لیا اور میں انا پابک ہو گیا کہ رون لگ گیا جڑے پروفیسر میں انہوں نے لے کہ ایسے انہوں نے دیتا ہے چہار پڑے سی کہ اوہ میرے کال پچکے آیا کہ انہوں کی ہو گیا تو میں انہوں نے کہا سی کہ جدھوں روبروج پچھ ہو گئے اوہ دو میں تنہوں دستان گا کہ اے میں کیوں پابک ہویا سی اس کٹنا نے منہوں بہت پرباوت کیتا اور دو جی میں نوں ایک نظم میں لکھی پاکستانی دوستان دنان شاہر دا پیغام اوہ میں اتھے پڑی وگا بادرتے انیس سو استانوے ویچے میری پتنی بھی نال گئی کیونکہ ایک اندرسی کہ میں اس لی جانا ہے کہ میں ہی ننگی پیری وہ دو دس سال دی سی جدھوں میں پاکستان تو آئی سی تے اوہ ہی را جتے جلسہ ہو رہیا اس سے را تو میں پیدل نکلی سی اوہ تے اوہ جلسہ ہویا شاہ پاکستان تو کچھ ویزے تو دوتے نا اورتا آئیا سن انہوں نے اسٹیج تے عزت مان دینلی اسٹیج تے بٹھاتا گیا اس نظم دا جتوں میں دوسرا تیسرا بند پڑیا تے اوہ اورتاں جڑیا پاکستان تو آئیا سی کیونکہ اردو اچھی طرح جان دیا سی انہوں نے میری وائف انہوں نے اچھی اچھی رون لگ گئی ہیں رون لگ گئی ہیں میں نے بہت سارے آڈینس بہت دور تک آڈینس وہ آواز لاؤڈ سپیکر رہی چلی گی سارے کہیں کی ہویا کی ہویا کی ہویا تو میں نے انہوں نے کہا کچھ نہیں میری بہنیں جو پاکستان سے آئی ہیں وہ اس نظم کے اس بند سے بہت رحبت ہوئی ہیں اور بہت جذباتی ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں وہ سنبھلتی ہیں میں نے شیر پڑا اس نظم کا عنوان ہے شاعر کا پیغام پاکستانی دوستوں کے نام میں نے ارز کیا کہ آج ہم آئے ہیں تم سے مل کے رونے کے لیے آج ہم آئے ہیں تم سے مل کے رونے کے لیے اپنی دھرتی ماں کا یہ آنچل بھگونے کے لیے اپنے اپنے دامنوں کے داغ دھونے کے لیے اپنے عشقوں میں نہا کر پاک ہونے کے لیے آئے ہیں کچھ دوستی کے بیج بونے کے لیے ہم نہیں تیار تم کو پاکے کھونے کے لیے اور جس بند پہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور جذباتی ہوگی وہ پیش کرتا ہوں کہ کہنے کو موسم بدلتا ہے بہار آتی بھی ہے کہنے کو موسم بدلتا ہے بہار آتی بھی ہے اس چمن کے ہر شجر کی شاخ لہراتی بھی ہے پھول بھی کھلتے ہیں پتی پتی مسکاتی بھی ہے اور کوئل زندگی کی راگنی گاتی بھی ہے کوئی ٹہنی اس عدا سے ناز دکھلاتی نہیں جب تمہاری سمت سے ٹھنڈی ہوا آتی نہیں میں نے لکھا کہ اور میں نے ایک اور بند آگے سناتا ہوں کہ ٹینک چلتے ہیں زمین پر کانپتا ہے آسمان یہ بناتے ہیں زمین پر صرف قبروں کے نشان گرد سے دھندلا ہوا چہرہ نقوش پاسبان سرحدوں کی کیسے عزت میتوں کے درمیان اور دو طرف کی لاشیں چپ ہیں مارنے والے بھی چپ جیتنے والے بھی چپ ہیں ہارنے والے بھی چپ اور میں نے کہا کہ ہم لے آئے کچھ مزائل تن کی بوٹی بیچ کر ہم لے آئے کچھ مزائل تن کی بوٹی بیچ کر اور توپیں بہنوں کی رنگین چوٹی بیچ کر بم خریدے دونوں نے بچوں کی روٹی بیچ کر دونوں ہی ننگے ہوئے اپنی لنگوٹی بیچ کر دونوں ہی ننگے ہوئے اپنی لنگوٹی بیچ کر شہستروں کی یہ خریداری بہت مہنگی پڑی شہستروں کی یہ خریداری بہت مہنگی پڑی اور ایک دوجہ سے ریاکاری بہت مہنگی پڑی اور آخری بند یہ نظم بہت لمبی ہے لیکن آخری بند میں سناتا ہوں پاکستانی دوستوں سے میں نے کہا کہ آؤ ہم تم ملکے بیٹھیں پیار کی باتیں کریں آؤ ہم تم ملکے بیٹھیں پیار کی باتیں کریں کارخانے اور کاروبار کی باتیں کریں کارخانے اور کاروبار کی باتیں کریں کھیت میں کھلیان پیداوار کی باتیں کریں اور پھر غزل جیسے کسی فنکار کی باتیں کریں اور دل کی دھڑکن میں چھپے سنگیت کی باتیں کریں اور پھر مہندی حسن جگجیت کی باتیں کریں نانک نام ہے شبنم جیسا خوشبودار ہوا کا نام نانک نام ہے شبنم جیسا خوشبودار ہوا کا نام سانس کے ساتھ جو دل میں اترے اس رنگین سبا کا نام اس کی آنکھیں چاند ستاروں کو روشن کر دیتی تھی اس کی آنکھیں چاند ستاروں کو روشن کر دیتی تھی یہ روشن سورج بھی تو ہے اس کے نقش پا کا نام اور ساتھ سروں کے جادو گر کا جادو اب بھی چلتا ہے جب تک موسیقی ہے زندہ جب تک موسیقی ہے زندہ زندہ مردانہ کا نام جب تک موسیقی ہے زندہ زندہ مردانہ کا نام اور نام ترپتہ رکھ لو بھائی اپنی اپنی بیٹی کا نام ترپتہ رکھ لو بھائی اپنی اپنی بیٹی کا اسے پکارو گے تو لوگے تم ماتا ترپتہ کا نام اسے پکارو گے تو لوگے تم ماتا ترپتہ کا نام اور خاص طور پر یہ شیع سمات کیجئے گا ہندو مسلم دو پہلو ہیں نانک شائی سکھے کے ہندو مسلم دو پہلو ہیں نانک شائی سکھے کے ایک طرف مردانہ کا ہے ایک طرف بالا کا نام ایک طرف مردانہ کا ہے ایک طرف بالا کا نام اور مقتب پیش کرتا ہوں اس در پر سجدہ کر کے میں خوش قسمت ہو جاتا ہوں اس در پر سجدہ کر کے میں خوش قسمت ہو جاتا ہوں اس در سے محرومی تو ہے پنچھی ایک سزا کا نام نانک نام ہے شبرم جیسا خوش بودار ہوا کا نام پہلی گلتے ہیں پنجابیاں دا صبح تانورگاں مونجی ورگاں مونجی نو پہلا ایک چھاں لگایا جاندہ ہے پھر اتھو پوٹ کے دجیتھاں لیا جاندہ ہے تے اوہ خوب پھال دی پھول دیئے پنجاب ہمیشہ اجردہ وسدہ اجردہ وسدہ رہا اس لئے پنجابیاں دے صبح آوچ اجردنا اور پھر وسدنا پہلا اچھی زدگی جنہ اے ہے چونکہ درہ خیبر تو لنگ کے ہی لٹیرے پہلا جنہوں نے سو لٹیرے کے نے آئے باد اچھی ہندوستان دے بادشاہ بنے اوہ پنجاب دے رستے ہی ہندوستان چے داخل ہوئے تے سب تو پہلا پر باہو انہ دی تہذیب دا انہ دی زبان دا انہ دی عدب دا پہلا پر باہو پنجاب دے پیہا اور جڑی اردو زبان ہے اے پنجاب دی ترتی دی دین ہے پنجاب اچھی اردو پیدا ہویا اے تھی پھڑیا پھولیا اردو دے پھلن پھلن دی سب تو وڈی وجہ سرکاری طورتے اس دی پالنا پوشنا سی سرکار نے اپنا سارا سرکاری کام تسی جان دے ہو کہ اردو بے چندہ سی فارسی چندہ سی اتھو تک کہ مارا جارنجی سنگ دے زمانے بچ بھی سرکاری حکم اور سرکاری کام کا جڑا سارا دے سارا ہو فارسی چندہ سی روٹی روزی نال جڑی زبان جڑی رہے گی اس نے پھلنا پھولنا ہے پنجابی دی بدقسمتی رہی کہ یہ دی چشائری تے بڑی امدہ ہوئی لیکن اے نو کسے قدوی بھی پاکستان بند تک اے سرکاری زبان دے تا عورتے نہیں رہی اس لیے اس دی شائری وچ او گلہ نہیں پیدا ہو سکیا جو اردو چوئی ہیں اردو نو سرکار دی سرپرستی حاصل ہون کر کے اردو جڑی زبان پھلی پھولی ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں رہی ہے جادو ہے اس کا سب پر ہر شخص ہے برا ہر دل پہ راج اس کا اردو ہے اس کا نام اردو ہے اس کا نام اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کوم کی کوشش ہے کہ اردو شائری اور اردو شائر آپ کے ذہنوں میں زندہ رہیں اسی لیے اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کوم ہر روز آپ تک پہنچاتا ہے ایک غزل آئیے سنتے ہیں آج کی غزل جناب امبر خربندہ کی آواز میں آج کی غزل شائر ہے سردار پنچھی حاضر کرتا ہوں مطلع سردار پنچھی یوں کہتے ہیں کہ روشنی یوں ہی لٹانا اے چراغ روشنی یوں ہی لٹانا اے چراغ آگ مت گھر میں لگانا اے چراغ روشنی یوں ہی لٹانا اے چراغ آگ مت گھر میں لگانا اے چراغ یہ بچاتا ہے ہواوں سے تجھے یہ بچاتا ہے ہواوں سے تجھے کوئی آنچل مت جلانا اے چراغ میں جلوں گا تیری جا پر صبح تک نیند آئے تو بتانا اے چراغ میں جلوں گا تیری جا پر صبح تک نیند آئے تو بتانا اے چراغ وصل کی شب تیری گزری کس طرح کچھ سنا اپنا فسانہ اے چراغ مشکلیں کتنی بھی ہوں میری طرح تو کبھی مت ڈگ مگانا اے چراغ اے چراغ لکھ دیا کس نے تیری تقدیر میں رات بھر جلنا جلانا اے چراغ تجھ کو پنچھی دیکھتے ہی آ گیا تجھ کو پنچھی دیکھتے ہی آ گیا بس خیال اک تائرانا اے چراغ روشنی یوں ہی لٹانا اے چراغ آگمت گھر میں لگانا اے چراغ اس غزل کے شاعر تھے جناب سردار پنچھی اسی اردو ادب نو گوا کے اس زبان نو گوا کے زندگی دے وچ جڑی مٹھاس شبدان دی مٹھاس خوبصورت شاعری تو بانجے اندے جان دیا اے وکری گالا ہے کہ اردو دے وچ انی طاقت ہے کہ اج بھی جڑے لوگ اردو دی مشاعرے سن دینے اردو دی کلام سن دینے اس تو بہت پروابت اندینے اے میں ذاتی طورتے ماندہ ہاں کہ اے سرکار دی ایک سازش ہے اور ہندوستان دی سرکار نے پنجاب دی وچ خاص طورتے جتے کہ اردو دی جنم پومی ہے او تھے اردو نگلیکٹ کیتا گیا ہے اے نو سیکنڈ لیگوینج بنایا جا سکدا سی پر میں نو نہیں پتا لگ دا کہ اے کیڑیاں مسئلہ تسان جنہ دے زیر اثر فیصلے کیتے گئے پر اے فیصلہ نتانت غلط اور غلط فیصلہ ہے کہ اس نو روزی روٹی دے نال نہیں جوڑیا گیا سرکاری زبان نہیں بنایا گیا دجی سرکاری زبان سیکنڈ لیگوینج یہ بن سکتی سی پر نہیں بنائی گئی اس دا وڈا نقصان ساڑی زندگی نو ہویا ہے کی وجہ ہے کہ جیڑی زبان اپنے عدب نال شائری نال شائری دے دوسرے پکھا نال ساڑی زندگی جو داخل ہندی ہے ساڑے صبحانو بدل دی ہے ساڑے معاشرے نو بدل دی ہے ساڑے ساڑیاں جڑیاں سوچا نے اوڈے تے اثر انداز ہندی ہے کہ اے ہو جی اچھی شائری جو دوں ساڑے تو دور ہندی جائے گی ظاہر ہے کہ اوڈا جڑا مٹھاستہ اثر ہے وہ ساڑے تے نہیں ہوئے گا اور اوڈا فالسانو پکھتنا پائے گا آج نہیں تک کالے بھی تین قطع پیش کردہاں پہلا قطع پائیک نیا جنہیں مخاطب ہے میرے صاحب نال دنیا دے بچ پہلا بندہ ہے جنہیں ریڈ کراس سوسائٹی بنائی سے گرو گو میں سنگھ دے بلے انہوں نے پیارا سکھ میں اوڈی شانچ دو تین قطع پیش کردہاں ارز کردہاں کہ کسی کا درد لے کر شاد مانی کون دیتا ہے کسی کو دان میں اپنی جوانی کون دیتا ہے ارے نظر آیا تمہیں ہر چہرے میں دشمیش کا چہرہ وگر نہ جنگ میں دشمن کو پانی کون دیتا ہے دوسرا قطع میں ارز کردہاں کہ ہر ایک گھائل عدو کے لب پہ ایک فریاد رکھی تھی جڑا بھی زخوی سی وہ دے ہوٹھاں تے ایک فریاد سے ہر ایک گھائل عدو دشمن ہر ایک گھائل عدو کے لب پہ ایک فریاد رکھی تھی سبی کے عشق میں ایک تربتت روداد رکھی تھی سارے دین ہنجیوں آج ایک دکھ پڑی کہانی سبی کے عشق میں ایک تربتت روداد رکھی تھی اور کنیہ جی نے دشمن کو پلا کر پیاس بھر پانی خود اپنے ہاتھ سے ریڈ کراس کی بنیاد رکھی تھی میں ارز کرتا ہوں کہ جو سچے دل سے نکلے وہ دعا منظور ہو جائے جو سچے دل سے نکلے وہ دعا منظور ہو جائے تعجب کیا اگر ذرہ بھی کوہ نور ہو جائے تعجب کیا اگر ذرہ بھی کوہرے کوہ نور ہو جائے کنیہ جی چلے سکھ دھرم کے پاون اصولوں پر مگر اے کاش یہ ہر دھرم کا دستور ہو جائے ایک بیٹا ہے اروند پال سنگھ اس تو چھوٹی میری بیٹی نامنیت کرن اس تو چھوٹی بیٹی سرندر سیما میری پتنی جسواندکاور جی یہ کریلو وائف ہے اینا نو کتابہ پڑھنا دا بڑا شوق ہے میرے پاپا ایک بہت اچھے شاعر نے اس کا حال تے میں نو مان ہے تے میں کمانگی کی میرے پاپا اس دنیا تو سب سے اچھے پاپا نے کیونکہ جدوں چار اسیرے دنگے ہوئے سی تے ساڑا سب کچھ برباد ہو چکا سی میں صرف دسویں گیتی ہوئے سی تے سانو امید نہیں سی کہ اسی اگر پڑ سکاں گے پر پاپا نے سانو ہے فیل ہی نہیں ہون دیتا کدھی کہ ساڑا سا کچھ برباد ہو گیا ہے انہ نے کہا بیٹا اپنی پڑھائی کانٹینیو رکھو جو سبجیکٹس تو سی لینے نے لو تے میوزک وال انہ نے سانو بڑھاوا دیتا تے اس سے کر کے شاید اسی اس مقام پر پہنچ سکیاں چلو اینا وڈا مقام تینی پر پھر بھی اپنے ہاتھ تے چھونا رہ گئے پاپا دیت میں ایک سنانیا جڑے میں اپنے تیار کروائے ہوئے ہیں اے ہی ہے پوجا اے ہی عبادت اے ہی ترم ایمان و بندے اے ہی ہے پوجا اے ہی عبادت اے ہی ترم ایمان و بندے ہندو مسلم باچ بڑھ لیں ہندو مسلم باچ بڑھ لیں پہلا بڑ انسانو بندے پہلا بڑ انسانو بندے شائری ویسے پہلا لکھ دی سی تے ایک میں محفل دے ویچھ بیٹھی سی پانچی صاحب میرے کو سردار پانچی صاحب بیٹھے سی تے اونہ مرکلو سنی میننو میں بہتا کتے بول دینی سی جا کے پر جدو میں بول لی تے اینہ نے میننو کیا بہی بیٹا توں میرے کوڑ آئیں میں دنو اینہ ہور ٹھیک کر دوں گا تے اوستو باد میں اینہ کوڑ آئی تے او دن آلو میننو بہت ہی ودیہ رہنما مل گے جنہ نے میری شائری جو کشو میں لکھیا سی انہوں بہت چنگی طریقے نا ٹھیک کر کے تے او دے بجانے گا جو میری کتاب جیڑی ہے ہتھانے بول دے بول دے او شکی ہے اسے اپنے پکے یہیں اللہ دے بھی جو پنجابا دے اکسارا اکسارا دے بہت سارا ہوں لہو جیدے چونہاں گزنا اکسارا پہل نا گرم کی اکھرانشی شروع ہو ہیا پھر او ہی تو میں فلا دے بھی مائفلا چونہا شروع ہو ہیا تے جو پکے تہو چھراشی چھے دے بہت سارہ پہلہ جو پہل میں پیکھر روڈتے بھی اور اسے توں کو بہت سارے جو میں پکھر روڈتے کرنا تو وہ وہ لئے پکھر روڈ بھی سڈجاناً통ا اور وہ چھoldا اور کہ دوتا بدلا گا اس کا حکر ممت معلوم راً 짜ا گیا کرنےdirect حق انجPS شپاپ کرنے دنیا Als جم Filip انجوا رائے ہیں حسنا ، حسنا اس کے لئے ضителей اترانی شویل دیں اشمicz TU وہ یقل烈 میں نے莫 لیا یقلی میری بیوی ایک شویل دیں ان جسیلا کہ یہ تردی لے کے انہیں ہیں یہ کہتے ہیں شاہ جانپور گئے نے وہ تو خاص میں ٹھائی بڑی ہے وہ لے کے انہیں ہیں اور میرے کا واسطہ نہیں کر لے واسطہ جنہیں کرنا جو نہ دا اوڑ جانا ہے یہ کوئی باپ یا بابلورگا بندہ ہی کر سکتا یہ جنہ کھنا نہیں کر سکتا میں ایک پنجابی دی غزل اس خیال نہ توڑے سامنے پیش کر لگیا کہ پنجابی دی غزل کسے بھی پکھوں اردو غزل دانوں پیچھے نہیں ہے کہ پنجابیانوں دجے دی چیز سکھن دی قدرتی ہے نا چاہے ایک قلعہ قدرتی ایک صفت قدرتی ایک مہدہ ہوندہ ہے اور سب تو زیادہ متاثر پنجابی دی غزل اردو غزل تو ہے اور اگر اردو غزل نہ کتی موازنہ کیتا جائے گا تو پنجابی دی کیتا جا سکتا ہے اور کسے پاردی کسے زبان دے نال مقابلہ یا موازنہ نہیں کیتا جا سکتا اس غزل دے دو چار شیر میں توڑی خدمت پیش کر دا کنی عجیب جنگ ہے اے بے کے نال نال کنی عجیب جنگ ہے اے بے کے نال نال ساہاں دے وار رکنا ساہاں دی ٹال نال کنی عجیب جنگ ہے اے بے کے نال نال ساہاں دے وار رکنا ساہاں دی ٹال نال اور سوکھم خیال نال تے فن دے کمال نال سوخم خیال نال تے فن دے کمال نال شیران دے پھل لگ دے نے غزلان دی ڈال نال سوخم خیال نال تے فن دے کمال نال شیران دے پھل لگ دے نے غزلان دی ڈال نال ارض کردہاں کہ نغمہ غزل ربائی کہانی مصوری نغمہ غزل ربائی کہانی مصوری کی کی اُبل کے آگیا دل دے اُبال نال ارض کرنا کہ ایک درد دو دو موسمان دے نال جڑ گیا ہوقا ہنال نال تے سسکی سیال نال اور میں نے کہا کہ کرتا لیا ہے عشق سنگ اس دل نے کاروبار نبدی ہے ویکھو کس طرح اس پائی وال نال اور آخری شیر کے اُس دیوی چھول موتیاں دے نال پھر گئی پونجے غزل دے اتھرو جس نے رمال نال اُس دیوی چھول موتیاں دے نال پھر گئی پونجے غزل دے اتھرو جس نے رمال نال جیتے جی مجھ کو چھاؤں سے رکھتے ہیں دور دور مرنے کے بعد قبر پر سایا کریں گے لوگ اور چپکے سے بیٹھ جاؤں گا ایک شام پھول میں چپکے سے بیٹھ جاؤں گا ایک شام پھول میں ہر صبح مجھ کو باغ میں ڈھونڈا کریں گے لوگ ہر صبح مجھ کو باغ میں ڈھونڈا کریں گے لوگ اور کوئی بندہ رس جائے نا تو انہوں منانا سے کہیں سون رابدی سون ایک نمی سون دا ایجاد کرنے کوشش میں کی تھی روٹھے ہوئے سنم کو منانے کے واسطے روٹھے ہوئے سنم کو منانے کے واسطے کھایا کریں گے لوگ کھایا کریں گے لوگ کھایا کریں گے لوگ دیکھوں گا نکلوں گا چاند بن کے سویا کریں گے لوگ موسیقا ڈھونڈا کریں گے ڈھونڈا کریں گے کھایا کریں گے ڈھونڈا 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 کریں گے موسیقی موسیقی